کشمیر نیو سروس پریزنٹ اور نہ ہی ان کا کوئی کرایہ ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے ایک ملی بھگت ہے بی جے پی کے نیتاؤں میں اور اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کے عدکاریوں میں جس کی وجہ سے ان کو جو ہے گیر قانونی طریقے سے ان سرکاری بنگلوز میں رکھا گیا ہے اور ان سے کوئی کرایہ بھی نہیں لیا جا رہا ہے جب بھی شور اٹھتا ہے پبلک دوارہ یا میڈیا یہ ہائلائٹ کرتی ہے کہ یہ سرکاری پراپرٹی کا دھرپیوگ ہو رہا ہے تو ایک نوٹس نکال دیا جاتا ہے ان بی جے پی کے لیڈرز کو اور اس کے بعد عوام کو چپ کروایا جاتا ہے تاکہ نوٹس کے بعدم سے وہ جو ہے ایک میسیج چلا جائے کہ ہم نے نوٹس دے دیا ہے لیکن ان بنگلوز کو خالی کروانے کے لیے کوئی بھی پریاس اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے دو ہزار اٹھارہ کے بعد پانچ بار نوٹسز جو ہے ان لوگوں کو دے دیے گئے ہیں محض ایک آئی واش کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میڈیا کو گمراہ کرنے کے لیے اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں سے یہ بنگلے خالی کرانے کے لیے کوئی انیشیٹیو اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ دوارہ نہیں لیا گیا ہے جبکہ اپوزیشن کے لوگوں کو پولیس فورس دوارہ پہلے ہی باہر نکال دیا گیا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ جمہو کشمیر میں دو قانون چلائے جا رہے ہیں ایک بی جے پی کے لیے ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ناکیول ایکس ایم ایل ایز ایکس ایم ایل سیز جو ہے گہر کانونی طریقے سے سرکاری بنگلوں میں رہ رہے ہیں بلکہ بی جے پی کے ورکر جو آج تک کبھی پنچ یا سرپنچ بھی نہیں بنے ہیں وہ بھی ان سرکاری بنگلوز میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے بھی ایک فوٹی کوڑی کرایا تک آج تک جو ہے نہیں دیا گیا ہے ترجمة نانسي قنقر